بسم اللہ الرحمن الرحیم بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع جو ہے اسباتِ ذات سے متعلق ہے ہمارا مسنوی اسرارِ خودی سیریز کے حوالے سے آج ہمارا مبحث دوم اسباتِ ذات ہے گزشتہ لیکچر میں ہم نے مبحث اول تائیناتِ وجود پر گفتگو سہر اصل گفتگو کی تھی تائیناتِ وجود سے مراد کہ انائے مطلق اور انائے مقید اور فطرت کا آپس میں کیا تعلق ہے یعنی خدا انسان اور کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے اس کا آپس میں ربط کیا ہے خدا اور انسان کا تعلق کیا ہے اور کائنات کے ساتھ انسان اور خدا کا تعلق کیا ہے ہمارا یہ موضوع تھا خدا کے خودی کا جو مبدہ ہے مصدر ہے وہ خدا کی ذات ہے خدا کی ذات سے ہی خودی سرزد ہوتی ہے انسانی خودی خدا کی ذات سے ہی سرزد ہوتی ہے یہ ہمارا موضوع تھا اور فطرت جو ہے اس کو مرکز بنا کر یورپ جو ہے وہ فطرت کو موضوع بنا کر جو ہے وہ انسان اور خدا کا متعلق کرتا ہے جبکہ ہمارے صوفیاں جو مشرقی صوفیاں ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ خدا ہے وہ خدا کے تناظر میں اس کو مرکز بنا کر انسان اور کائنات کا متعلق کرتے ہیں جبکہ اقبال جو ہے وہ انسان کو مرکز بنا کر قائنات اور خدا کا متعلق کرتے ہیں اور یہ بتایا تھا پچھلے گزشتہ لیکچر میں کہ انسانی خودی جو ہے اس کا مبدہ خدا کی ذات ہے خدا کی ہی ذات سے اس کی خودی برامد ہوتی ہے سرزد ہوتی ہے اور نکلتی ہے اس کا اریجن جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اصل نظام عالم از خدیث و تسلسل حیاتِ تائیناتِ وجود بر اس حکامِ خودی انہیں ساردارس یہ اسرارِ خودی کا پہلا باب اور پہلا مبحث اور پہلی فصل ہے جس پر ہم نے گزشتہ لیکچر میں گفتگو کی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے اسباتِ ذات اب اسباتِ ذات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے پہلا گزشتہ لیکچر ہمارا تھا تائیناتِ ذات ذات کا تائیناتِ ہم نے کرنا تھا کہ انائے مطلق جو ہے اس سے انائے مقید جنم لیتی ہے آج ہمارا موضوع ہے کہ وہ انائے مقید جو ہے انسانی خودی جو ہے اس کی ذات کا اثبات کیسے ہوتا ہے وہ ثابت کیسے ہوگا کہ اس کے ذات میں خودی موجود ہے آج ہمارا موضوع یہ ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ ہماری ذات کا اثبات کیسے ممکن ہے کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ اثباتِ ذات ہے کیا خودی کا ترجمہ جو ہے وہ شخصیت کیا گیا ہے ترجمہ کیا ہے مقتصر میں بتاتا چلوں کہ خودی کا جو ترجمہ ہے وہ شخصیت ہے اس سے واضح ہوگا آپ کے ذہن میں یہ مستحضر رہے گا کہ خودی کا مطلب شخصیت ہے اگر آپ اس کے تنادر میں دیکھیں گے تو بات آسان ہو جائے گی اس کے مختلف معانی اور مفاہیم حضرتِ اقبال نے شیر اور نصر میں بیان کیے ہیں لیکن میں اس کا مقتصر اگر ایک لفظ میں اس کا مرکم مانے رکھوں تو وہ ہے شخصیت یعنی ہر شخص کو قدرت کی طرف سے کچھ صلاحیتیں قابلیتیں اور استعداد جو ہے وہ اس کو ملتی ہے ہر شخص میں اس کی ذاتی استعداد بھی ہے اس میں ادر قابلیت بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر وجود کے اندر یہ قابلیت اور استعداد رکھی ہے جن سے وہ خود بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون سی اہلیت اور استعداد رکھی ہے ان صلاحیتوں اور لیاقتوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ خودی ہے ٹھیک ہے واضح بات اب کیوں کہ انہی کے سبب انسان کی شخصیت جو ہے وہ متین ہوتی ہے اس کی لیاقت اس کی استعداد اس استعداد اور لیاقت کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ متین ہوتی ہے جس انسان نے اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو سمجھ لیا جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے اندر کون سی صلاحیت اہلیت اور استعداد موجود ہے جس نے اس کو پا لیا اس کو سمجھ لیا اس کو حاصل کر لیا گویا زندگی کا وہ راز پا گیا زندگی کا راز پانا کیا ہے کہ اپنی استعداد لیاقت اور اہلیت کو وہ اگر سمجھ گیا اس نے اپنے اس راز کو پا لیا تو اس نے زندگی کے راز کو پا لیا اصل میں زندگی کا راز کیا ہے ان صلاحیتوں کی دریافت گویا اسباتِ ذات ہے اسباتِ ذات کا مطلب یہ ہوا کہ ان صلاحیتوں استعداد اور قابلیت کو پا لینا اور ان صلاحیتوں کی دریافت جو ہے اس کے عمل کو کیا کہتے ہیں اسباتِ ذات یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ خودی کا اسبات موجود ہے اب خودی کے اسبات کے حوالے سے یہ میں نے بات واضح کرنی تھی کہ اقبال کا جو تصور ہے اسباتِ ذات کی جو زید ہے وہ ہے نفیِ ذات اپنی ذات کی نفی کرنی اپنے آپ کو نگیٹ کرنا اب وہ کیا ہے یہ پورا فلسفہ میں آپ کے حسابے رکھتا ہوں کہ علامہ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی اس پر اپنی ذات کا انکشاف ہوا کیا ہوا کہ قوم کی بربادی جو ہے اس کا سبب جو ہے وہ نفیِ خودی کا غیر اسلامی عقیدہ ہے کیا ہے نفیِ خودی یعنی اپنی ذات کی نگیشن جو ہے اس کا غیر اسلامی عقیدہ ہے انہوں نے اپنے دل و دماغ کی ساری قوتوں کو اسباتِ خودی کے اسلامی عقیدے کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے مرض کی تشخیص کی قوم کے مرض کی تشخیص کیا تھی کہ محکومی اور غلامی یعنی محکوم قوم ہے اور غلام قوم ہے یہ اس قوم کے مرض کی تشخیص تھی پھر اس مرض کا دریافت جو ہے سبب جو علامہ نے دریافت کیا وہ یہ ہے کہ نفیِ خودی کا عقیدہ یعنی اپنی ذات کی نفی کرنا یہ علامہ صاحب نے اس کا جو ہے وہ مرض کا سبب دریافت کیا اب اس کے ازالہ مرض کے لیے جو نسکہ تجویز کیا تھا وہ ہے اسباتو استحکام خودی اسباتو استحکام خودی یہ علامہ نے پوری قوم کے مرض کی تشخیص کے لیے ایک تجویز جو دی وہ یہ تھی کہ وہ اسباتو استحکام خودی ہی سے زندگی کے اس راز کو پا سکتے ہیں یہ تین پوائنٹ تھے جس پر اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی گئی کہ قوم کے مرض کی تشخیص کیا تھی کہ قوم محکوم ہے غلام ہے اور اس مرض کا سبب دریافت کیا ہوا کہ نفی خودی کا قیدہ کہ خودی کو آپ نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے اس وجہ سے حضرت اقبال اس پوری قوم کا جو ہے نب وہ مرض دریافت کیا پھر اس مرض کے لیے ایک نسکہ تجویز کیا اس کے ازالے کے لیے وہ کیا تھا اسباتو استحکام خودی یا استباتو استحکام ذات یہ اقبال نے پورا اقبال کا جو وی انتحسران خودی کا وہ یہی تھا کہ قوم کو اسبات خودی کا استحکام خودی کا جو ہے وہ نے اس کا تجویز کیا اب آگے اب میں نے یہ پورے جو میں نے پورا سٹرکچر بنایا کہ نفی خودی کیا ہے اور اسبات ذات کیا ہے یعنی نفی ذات اور اسبات ذات کا پورا فلسفہ جو ہے وہ میں نے مقتصر ایک ٹائپ ٹیبل کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سب پر واضح ہو سکے کہ نفی ذات کیا ہے اور اسبات ذات کیا ہے کیونکہ میں اسبات ذات کی تعریف آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسبات ذات کیا ہے اب نفی ذات اور اسبات ذات کا اپس میں تقابل کیا جائے گا تو آپ کے سامنے یہ آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ نفی ذات کیا ہے اور اسبات ذات کیا ہے اب سب سے پہلے میں نے تین جو ہے وہ مدارج رکھیں مذہب حکومت و سیاست اور تصوف اسی کو حضرت علامہ نے جو ہے وہ ملائیت ملوکیت اور خانکاہیت سے تعبیر کیا ہے یعنی مذہب کی بنیاد کیا ہے ملائیت اور حکومت و سیاست کیا ہے ملوکیت اور تصوف کیا ہے خانکاہیت یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ نفی خودی ہے مذہب کی جو نفی ہوئی ہے وہ کیا ہے ملائیت سے حکومت و سیاست کی ہوئی ہے ملوکیت سے اور تصوف کی کیا ہے خانکاہیت یعنی خانکاہی نظام کو علامہ درست نہیں سمجھتے وہ کونسی خانکاہی نظام ہے اس پر میں وضاعت اس کی کرتا ہوں اچھا مذہب کے اندر کیا ہے اس کی نفی خودی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نفی خودی ہے سوال سوال کرنے سے خودی کمزور ہوتی ہے سوال کرنے سے خودی اس کی وضاعت میں بعض میں تجھے کروں گا پہلے فردن فردن اس پر بات کرتے ہیں اب اس کا اثبات کیسے ہے عشق کے ساتھ کی ہے اقبال کہتے ہیں کہ عشق سے خودی مستحکم ہوتی ہے اور سوال سے خودی کمزور پڑتی ہے اب یہ ہے مذہب کے اندر سوال کی نفی ہے نفی خودی ہے اور اس کا اثبات خودی کسے کیا عشق کے ساتھ اب تقلید جو ہے یہ نفی خودی ہے اور اس کا اثبات کسے کیا اجتہاد سے استحقام کسے اجتہاد سے اب رسوم جو ہے مذہب کے اندر رسوم شامل ہو گئی اصل حقیقت شریعت جو ہے وہ ہم سے دور ہو گئی کس سے رسوم کی وجہ سے یہ رسوم جو ہیں یہ رسمیں جو ہیں یہ جو رواد ہیں یہ خودی کا کیا ہے اس کی نفی کرتے ہیں اب ایک تفریقہ جو ہے اور اس کے پیرلل جو ہے وہ کیا ہے اس کا اثبات کیا ہے اتہاد اقبال اتہاد کا سبق دیتے ہیں تفرقے کی نفی کرتے ہیں اب ہے تاثب تاثب کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے محبت کو محبت جو ہے وہ ازاد کا اثبات ہے اور تاثب سے نفی ہو جاتی ہے بے عملی اور عمل کور چشمی اور بصیرت گدائی اور فقر کم ہمتی اور ہمت یہ مذہب کے اندر میں نے پوری اس کی تعبیریں بتائی ہیں کہ سوال اور عشق تقلید اور اجتہاد رسوم اور عقائد تفریقہ اور اتہاد تاثب کو محبت سے بے عملی کو عمل سے کور چشمی کو بصیرت سے گدائی کو فقر سے اور کم ہمتی کو ہمت سے یہ پورا اقبال کا وہ فلسفہ ہے استحقام خودی کا اثبات ذات کا جس میں میں نے ترطیب سے جو ہے نفی خودی اور اثبات خودی کو بیان کیا اب ہے حکومت و سیاست حکومت و سیاست میں اس کے نفی خودی کے پہلو کون سے مذہبی پیشوائیت اقبال اس کے سامنے اس کا ثبات کرتے ہیں اقتدارِ عالی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پوری اقال کو مختار ہے اس کے سامنے ملوکیت جو رکھی ہے ملوکیت کی زد جو ہے وہ خلافت ہے خلافت کا نظام اقبال چاہتے ہیں وہ ملوکیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ زہر قاتل ہے اب خوش آمد جو ہے کو خودداری کے ساتھ اور اقبال جو ہے وہ کسی بھی حکومت و سیاست میں ظلم کو نہیں مانتے اس کا ثبات کرتے ہیں انصاف کے ساتھ اور پھر ہے خوف خوف جو ہے اس سے حکومت و سیاست جو ہے وہ بلکل تباہ ہو جاتی ہے اگر خوف قوموں میں پیدا ہو جائے اقبال یقین محکم کا درس دیتے ہیں اور اس کے بعد حکومت و سیاست میں زوف نہیں ہونا چاہیے کسی سکل میں بھی یا زوف کی اشکال مختلفہ میں نے آگے بیان کی ہے اب اس کے بعد اقربہ پروری اقربہ پروری سے بھی جو ہے وہ حکومت و سیاست کو نقصان پہنچتا ہے علامہ کا درس مساوات کا اور اس کے بعد غلامی کہ کوئی قوم جو ہے وہ سیاست کے اندر غلامی معاشی سطح پہ ذہنی سطح پہ فکری سطح پہ معاشی سطح پہ نہ ہو بلکہ وہ ازاد ہو اقبال حریت کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انسانی شخصیت کے اندر حریت کاملہ ہونی چاہیئے نہ کہ وہ محکوم اور غلامی کی کوئی بھی شکل چاہے وہ معاشی غلامی ہو ذہنی ہو فکری ہو معاشی ہو کوئی بھی غلامی کو اقبال پسند نہیں کرتے ایک غلامی اور محکومی کا وہ معنی جو ایک غلام اور ازاد بندے کا ہوتا ہے اس تصور سے رہدہ جو ہے وہ فکری ذہنی معاشی جس طرح پاکستان کی صورتحال ہم ہے تصوف تصوف کی جو اقبال کی مطلب یعنی کہ نفی کرتے وہ خانقاہی نظام ہے تصوف کے اندر دو چیزیں ایک عجمی تصوف ہے اور ایک حقیقی تصوف ہے اقبال حقیقی تصوف کے علمبردار ہیں جبکہ اقبال خانقاہی جو طرز زید پر تصوف کی بنیاد ہے جس میں رہبانیت ہے تجرد ہے بے عملی ہے رہبانیت ہے گوشہ نشینی ہے اقبال اس تصوف کے قائل نہیں ہے اس کو عجمی تصوف کہتے ہیں وہ عجمی تصوف کس کے نتیجے میں پیدا ہوا اس پر بات کرتے ہیں اب اقبال تصوف کے اندر پہلی چیز ہے وحدت الوجود یہ بے عملی کی طرف لے جاتا ہے اس سے رہبانیت ہوتی ہے اس سے ویجن بلکل ختم ہو جاتا ہے اس سے پوری کائنات کو اسے گزشتہ لیکچر کے اندر بات ہو چکی ہے اقبال وحدت و شہود کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حیات کے لیے مفید ہے اب ایک تصوف کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ سکر اور سحف کا فلسفہ ہے سکر مدہوشی انجزاب ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں سحف شیاری بیداری یعنی ترشریت پر عمل عامل ہونا یہ سارے معاملات اس کے بعد وصال اقبال وصال کو پسند نہیں کرتے عالم سود و ساد میں وصل سے بڑھ کر ہے فیراغ وصل میں مرگ عارض حجر میں لذت طلب اقبال وصال میں مرگ عارض یعنی عارض میں ختم ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے رہبانیت گوشہ نشینی خانکائی نظام اس کے مقابلے میں اقبال جہاد کو پسند کرتے ہیں نکل کر خانکائوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانکائی ہے فقط اندوہ دلگیری اقبال جو خانکائی کے نظام کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ گوشہ نشینی اجتہاد تکلیدی سوچ پیدا کرتی ہے ویجن نہیں پیدا کرتی اقبال کی پوری شاعری بال جبیل اٹھا کر دیکھ جویدنا خانکائی ہے نا اس کی مضمت کی ہے جو گوشہ نشینی پر امادہ کرتا ہے اس کے بعد تقدیر کا فلسفہ ہے کہ تقدیر کے اندر یہ سوچتا کہ جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہماری صحیح میند یہ لاحاصل ہو جاتی ہے اور اقبال کے پورے فلسفہ کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ اقبال کے پورے فلسفہ کی بنیاد عمل پر ہے اور عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر آپ اپنی تدبیر کریں کوشش کریں سائی و میند کریں تو آپ زندگی قراز کو پا سکتے ہیں اگر آپ کا یہ ذہن میں تحین ہو گیا کہ تقدیر جو میری زندگی میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ سارا تصوف کیا ہے اور حقیقی تصوف کیا ہے اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے یہ ہے وہ نفیہ خودی کی اشکال جو میں نے پیش کی ہیں اور جس سے خودی کمزور ہو جاتی ہے اس کی پوری شکلیں دکھائی ہیں سب سے پہلے کہ سوال کرنے سے خودی کمزور ہوتی ہے سوال سے کیا مراد ہے پہلی تھا اس سے بھی عمل اور سائی اور منت رائے گاں ہو جاتی ہوتی نہیں ہے جب مجھے پتا ہے کہ میرا سب کچھ پہلے ہو چکا ہے تو مجھے کرنے کی کیا ضرور ہے چھوٹی چھوٹی مرات جو حاصل ہوتی ہیں ہمیں یہ بھی خودی کو کمزور کرتی ہیں یہ بھی ہماری عمل سائی اور کوشش کو جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہیں پھر بادشاہوں کا خراج یہ بھی اس کے بعد دوسری چیز ہے تقلید پھر غلامی پھر غداری اور ضمیر فروشی خوف نصف پرستی اور شخصیت پرستی یہ ساری سوال کے زیل میں آتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے اس سے زوف اور ناتوانی کے اشکال مختلفہ جو ہیں جس میں کنات ہے خوف ہے رحم ہے دروگ جھوٹ کو کہتے ہیں نرمی انکسار مجبوری معذوری تنہ سانی یعنی اقبال کی پوری شاعری کے اندر کنات خوف ڈر شک انکسار مجبوری معذوری تنہ سانی اس سے اقبال کی شاعری کو کوئی دخل نہیں اقبال کی شاعری اسبات زندگی کے اندر پیدا کرتی ہیں اقبال اس کو کنڈیم کرتے ہیں اقبال نے جتنے بھی اپنی شاعری کے اندر استیارے بیان کی ہیں وہ سارے قوت جرت اور ستوت بلندی حرکت عمل کے اوپر گامزن ہیں اقبال نبادات و جمادات حیوانات میں کوئی بھی استیارہ لیتے ہیں کوئی بھی علامت لیتے ہیں وہ جلن اس کے اندر حرکت ہر اقبال پوری کائنات سے جہاں بھی وہ چیز لیتے ہیں وہ اگر آسمان سے فلکیات سے چیز لیتے ہیں وہ چاند تارے کو لیتے ہیں چاند تارہ حرکت میں ہوتا ہے افتاب کو لیتے وہ بھی حرکت اپنی تمازت جو حرارت ہے وہ پوری کائنات میں مستنیر ہوتا ہے یعنی اقبال پوری کائنات کے اندر وہ فلکیات سے ہو نبات سے ہو جمہد سے ہو ہیوانات سے ہو ہر وہ استعارہ اور علامت کو وہ اپنی شائدی میں استعمال کرتے ہیں جس میں قوت ہوتی ہے جس میں حرکت ہوتی ہے جس میں نور ہوتا ہے جس میں تڑپ ہوتی ہے جس میں جلن ہوتی ہے جس میں سمابی قوت ہوتی ہے یعنی اقبال وسالی چیزوں کو جس سے جذب کی قیفیت ہو جاتی ہے عمل ساکت ہو جاتا ہے اقبال اس کو پسند نہیں کرتے اب سوال کیا ہے اقبال کہتے ہیں کہ عمل سائی کوشش اور میند کے قابل ہیں کیونکہ زندگی انہی سے عبارت ہے عمل کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے عشق بغیر تخلیقی عمل کا وجود محال ہے اقبال نے سوال سے آپ کا سلسلہ ختم ہو جاتے ہیں یہ اجابی قدریں ہیں اور سلبی قدریں کیا ہیں یہ جو میں نے بیان کی یہ ساری سلبی قدریں ہیں جس میں خودی ضعیف ہوتی ہے ناتواں ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے آپ کی ذات کی تھا جس میں نکلسل نے 1920 کے اندر علامہ کی اثر خودی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا تھا علامہ نے ایک توضیح نوٹ لکھا تھا انگریزی میں بعد میں ایزی ٹون نے اپنی کتاب دباچے کے اندر اس کو شامل کیا پورا علامہ کا ایک توضیح خط تھا اس میں علامہ نے ایک مثال بھی دیا اپنی اسرار خودی کے اندر خود فروض آ از شتر مثل عمر از منت غیر الحضر کہ حضرت عمر جو تھے وہ گھوڑے پر سوار تھے ان کا تازیانہ نیچے گر گیا غلام ان کے ساتھ تھا تازیانہ گھی رہا تو حضرت عمر فروض آدم نے خود گھوڑے جو ہے وہ اونٹ سے اتر کر وہ تازیانہ خود اٹھایا ہے وہ خود کیوں اٹھایا کہ اس کے نتیجے میں ان کا عمل ساکت ہو جاتا ان کو عمل نہ کرنا پڑتا اگر وہ خود تازیانہ نہ ہٹاتے یہ بھی اسبات ذات نفی ہو جاتی انسان کی حدی کی جب وہ اپنے عمل کو ساکت جو معاشی طور پر دوسروں سے مدد کا خاص دگار ہوتا ہے جسے بغیر کسی چیز بھی حاصل نہ کرنا چاہے مثلا جو شک دوسروں کے خیالات کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے وہ کسی چیز کو بھی حاصل کرنا چاہے جو شک دوسروں کے خیالات کو سامنے رکھ سوچتا ہے وہ بھی بھکاری ہے یعنی جو کسی سے فکر تخیل کے اندر بھی مطلب یعنی کوئی چیز لیتا ہے یعنی علامہ کہتے کہ اغیار کے افقار تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی یعنی سوال سے تن آسانی پیدا ہوتی ہے اس کے مزمیرات کیا ہیں کہ سوال سے تن آسانی پیدا ہوتی ہے اور تن آسانی جو ہے وہ میند اور مشکت سے اٹھا کر آپ کو گدائی پرلاتی ہے اور ہمت کو ختم کر دیتی ہے یعنی سوال کرنے سے آپ کی جو اجابی تین قدرے ہیں وہ ضائعہ ہو جاتی ہیں ایک آپ کے اندر تن آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور تن آسانی کے نتیجے کے اندر میند اور مشکت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو گدائی پر بھکاری پر دریوزہ گری پر اکساتی ہے اور اسی سے آپ کی حمد ختم ہو جاتی ہے یعنی پتا چلا کہ سوال سے جب آپ کی سائی اور محنت اور جد و جہد جہاں پر ختم ہوئی وہی سوال ہے اور سوال سے خودی کمزور ہوتی ہے یعنی آپ نے کوئی چیز بھی جس میں آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے اس حصول کے لیے کسی کی معاملت نہ لے اگر آپ اپاہج اپنی محنت سے حاصل کر اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو پھر میں کسی کی معاملت حاصل نہ کروں سوال یہ پیدا ہوتا کہ کوئی فکر جس اقبال نے مشرق مغرب کے فلسفہ کو پڑھا تو انہوں نے بھی معاملت حاصل کی وہ یہ تھی کہ اقبال نے اپنی محنت اور ریاضت کے ساتھ مشرق مغرب کے فلسفہ کو خود پڑھا اس میں وہ محو رہے حرکت کی محنت کی جب وہ اپنی محنت مکمل کر چکے تھے تو وہ اپنے اس فکر کو محمیز کرنے کے لئے انہوں نے مشرق مغربہ کے فلسفے سے بھی معاملت لے کر اپنی اس فکر کو مدد مقابر رکھ کر اس کو پرخہ ہے نہ کہ بائی نے اسی کو اٹھا لیا ہے یہ ہے اصل میں گدائی یہ ہے اصل میں سوال جو اقبال کی شاعری اور ان کے پوری شاعری سے ہمیں نہیں ملتا یہ فلسفہ ہے اقبال کے سوال کرنے سے وہ خودی کا زوف ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ علامہ صاحب کی شاعری کے اندر موجود ہیں کچھ چیزیں جس سر اکبر حیدری جو تھے انہوں نے اپنے توشہ خانہ نظام حیدر آباد دکن سے علامہ کو ایک ہزار پیکا چیک دیا کہ یہ آپ لے لیں حضرت علامہ اقبال نے اس کے سخت تردید کی تو ایک شیر بھی علامہ نے کہ غیرت خدا مگر کر نہ سکی اس کو قبول جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکاة تو اقبال نے کنڈم کیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے میری خداری کے خلاف ہے میں دست سوال دراز نہیں کر سکتا مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے نہ مانے میرو سلطان سب گدا یعنی کہ اقبال یہ دریوزہ گری بھکاری پن کسی دست سوال دراز کرنے کی سخت مماند کرتے ہیں اور اسی کے پورے اسبات خودی کی بنیاد ہے یعنی جس دریوزہ خلافت ایک نظم علامہ کی بانگدرہ کے اندر کہ مولانا جہور علی اور شوکت علی سلطنت عثمانی جب پارا پارا ہو گئی تو وہاں پہ گئے لندن کے اندر ان سے ہمیں سلطنت عثمانی کہ اسے واپس کر دیں تو حضرت علامہ نے کہا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آگاہی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے مسلم ماں کو ہے ننگ وہ بادشاہ یعنی اقبال کہتے تھے کہ ہمیں وہ بادشاہ نہیں چاہیے ہمیں وہ ملک اور سلطنت نہیں چاہیے جو ہمیں دست سوال دراز کر کے ان سے بکاری پان بکاری کی طرح ہم ان سے مانگے ہم ان کو قوت و شوقت سے مانگے ہم ان کو اپنے بلبوتے پر مانگے تو اگر تو زندہ ہے تو اپنی قوت اور صلاحیت کو سامنے رکھ جس سے ہمارے جو اسلاف سے جس نے بدر و ہنین کی جنگوں کے اندر پسپا کیا تو وہ یہ اقبال کا فلسفہ دستے سوال کہ سب سے پہلے جو آپ کی ذات کی نفی ہوتی ہے وہ سوال سے ہوتی ہے اب وہ تصوف کا نظام ہے تصوف میں وہ نظریات ہے جن کے خلاف اقبال نے بغاوت کی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں یہ نظریات مسلمانوں کے لیے باعث تنزل ہوئے یعنی زوال کا باعث ہوئے وہ کون سی چیزیں ہیں اور بغداد کی تباہی سے پہلے انہوں نے وہ تباہی مچائی جس کے مقابلے میں بغداد کی تباہی اثرات اور نتائج کے لیات سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی وہ کیا چیزیں ہیں یعنی عالم حقیقت صرف عالم تصور بن کر رہ گیا یعنی دنیا بے ثباتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا ایک محوم خیال ہے وہم ہے فریب ہے دھوکہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ پہلی چیز تصوف کے اس نتیجے میں جب زوال بغداد کی تباہی کے بعد مسلمانوں کی حالت ہوئی تو سب سے پہلا جو ان کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ عالم جو حقیقت ہے وہ ایک تصور بن کر رہ گیا وہ حقیقت نہیں تھی یعنی وہ دنیا کو اس عالم کو اس کائنات کو اس فطرت کو حقیقت نہیں گردانتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے یہ ایک محوم خیال وہمہ اور دھوکہ ہے اس کی کوئی حقیقت جو ہوئی وہ یہ تھی کہ انسانی دنیا بے وقت ہو گئی انسان بے وقت ہو گئی انسان کی وہ وقت ہی اس کی وہ مطلب یعنی کہ وقت نہ رہ گئی انسانیت زلیل ہو کر رہ گئی پھر کیا ہوا کہ عمل ختم ہو گیا عمل کیا ہو گیا ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ریاضت اور رہبانیت نے رہبانیت گوشہ نشینی نے لے لی وہ غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے ہماری تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ ہم زبال پذیر ہوں گے پھر کیا ہوا اس کے بعد جد و جہت اختیار رجائیت عمل خودی بجائے سکون جبر کنوتیت ترک عمل نفی خودی کا دور دور ہو گیا ہر جگہ بے عملی کا شکار ہو گیا عمل ختم ہو گیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہمیں زبال ہوا ہے بقا کی بجائے وہ فنہ ان کا مطمئنظر بن گیا اب وہ ذوق فنہ نے انسان کی شخصیت سے انفرادیت کو ختم کردہ جو صلاحیتیں تھی وہ شر قرار پائیں اور ان کا ختم کرنا اخلاقی طور پر خیر سمجھا گیا خوف حزن یاس توقل تجرد بے عملی غلط قسم کے فقر اور رواداری غر یہ تمام چیزیں یہ تصوف کا لازمہ حیات بن گیا اسی کو ہی تصوف سمجھنے لگ گئے اب یہ جو تصوف کہ تصوف کی وہ تعبیریں جو عجمی تصوف کے نتیجے میں مسلمانوں نے سمجھنہ شروع کر دی اس سے وہ میں نے بتایا اس کا کہ نفی خودی کا قیدہ جنم لیا اپنی انفرادی تشخص کو ختم کر دیا گیا ترق خودی ہو گیا عمل کو ترق کر دیا گیا تنزل ہو گیا ہر شیک جو تھی اس میں عمل ساکت ہو گیا دوسرے لفظوں کے اندر خودی کی بنیاد عمل پر رکھی گئی یعنی ہر وہ چیز جس میں سائی ہے میند ہے کوشش ہے مشکت ہے حرکت ہے حرارت ہے ہر وہ چیز جس سے آپ کی خودی کو اسبات ہے وہ عمل پر ہے یعنی جہاں پہ عمل ساکت ہوا وہاں تنزلی کی کیفیت ہوگی آپ کی ذات کی نفی ہوگی آپ کی ذات کا تشخص تفرد انفرادیت عمل کی بدولت ہے عمل ہے تو آپ کی شخصیت ہے اقبال نے کہا عمل وہ آپ کی شخصیت کے اندر مزمر اللہ نے رکھا ہے وہ حقیقت کی روح سے مزمر ہے اور عمل کی روح سے وہ ظاہر ہے یعنی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں ایکشن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کی خودی کا ثبات ہوگا اگر وہ عمل ساکت ہے اگر آپ کچھ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو اصلاحیت رکھی ہیں جو آپ کے اندر قابلیت اور عمل کی وجہ سے ظاہر ہے اقبال نے سارے خودی کے دباچے میں کہ آپ کی حقیقت ہے وہ اللہ نے مزمر رکھی ہوئی حقیقت ہے اس کو آپ نے عملی شکل کے اندر آشکار کرنا ہے اس کے میں سارے آپ کو جو وہ طریقے بتائے ہیں کہ نفی خودی کیا ہے اور اس کی حرکت کیا ہے اس کی حرارت کی ہے اس کا عمل کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خودی کا اسبات کیا ہے اب یہ پوری چیزیں خودی کا اسبات کیسے ہے یعنی کہ ایک نتیجہ ہے زوک نمود حیات زندگی اپنی نمود چاہتی ہے وہ چاہتی کہ میں آشکار ہو جاؤ وہ کیوں آشکار ہونا چاہتی ہے کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے چھوپی ہوئی صلحیت رکھی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں آشکار ہو جاؤ ہر چیز ہے مہوے خدنمائی ہر چیز ہے مہوے خدنمائی ہر ذرہ شہیدے کی بریائی ہر ذرہ جو کائنات خفتہ در ہر ذرہ نیرو خدی کہ اپنا اظہار جو ہے وہ خدی کی عادت ہے خدی کا کیا ہے کہ اپنا اظہار جو ہے وہ خدی کی عادت ہے خفتہ در ہر ذرہ نیرو خدی کہ ہر ذرہ میں خودی کی قوت خابیدہ ہے چھپی ہوئی ہے جب وہ بیدار ہوتی ہے تو جب آشکار ہوتی ہے تو یہی خدی کا ثبات ہے ثابت ہو جائے کہ خدی کے آپ کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جوہر میں خدی رکھی ہے اب اس خدی کے اس جوہر کو جو آپ کے اندر پوشیدہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے اس کو آپ نے یوٹلائز کرنا ہے کائنات کے اندر وہی آپ کا یوٹلائز کردہ عمل جو ہے وہ آپ کا تشخص ہے آپ کی شخصیت ہے آپ کی انفرادیت ہے آپ کا ہر دوسری شخصیت سے ایلادہ اظہار ہے جتنا اظہار آپ کا بڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اظہار میراج نبی کا سب سے بڑا اظہار ہے انسانی شخصیت کا کہ وہ کمندیں فلق الافلاق سے بھی آگے نکل گئے یہ خودی کی آخری سطح تھی جو میراج کی شکل میں انسانی خودی کی تصویر تھی اب خودی ہر شہہ میں مستور ہے اللہ تعالیٰ چھپائی ہوئی ہے اس کو مزمر رکھا ہوا کی خودی ہے وہ اس کو اظہار کر رہی ہے چاند کا اظہار کس طرح ہوتا ہے رات کی تاریکی میں چاند میں جو کرنے پھوٹتی ہیں یہ اس کی خودی ہے اب سنگ جو ہے پتھر جو ہے پتھر کے اندر جو اس کی خودی ہے وہ شرر ہے سنگ کے اندر کیا ہے شرر وہ شرر جو اس کے بطون سے نکلتے ہی ہے چنگاری کی شکل میں وہ اس کی خودی ہے یعنی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہر چیز ہے مہوے خودنمائی ہر ذرہ شہیدے کی بریائی کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس میں خودی موجود ہے وہ اپنا اظہار بھی چاہتی ہے اگر پتھر کے اندر شرر نہ ہو تو اس کی خودی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ذرہ میں خودی رکھی ہے تو اس کا اظہار کس کی شکل میں ہوا چاند کا کرن کی شکل میں اور سنگ پتھر کا شرر کی شکل میں اور صدف سپی کا خودی کا اظہار جو ہے گوہر گوہر اس کے اندر پدلتا ہے آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیسان کبھی بنتا نہیں گوہر یہ جو صدف کے اندر چھپی ہوئے وہ ایک پورا قطرہ نیسان اپنی پرورش پاتا ہے پوری تو وہ پھر ایک گوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ سپی کے وجود سے جو گوہر کا اظہار ہے اس کے بعد چمن جو ہے اس میں جو رنگ و بو ہے جو ہر جگہ پھیل جاتی ہے وہ خوشبو جو ہے وہ اس کی خودی ہے اس کا اظہار کیسے پتا چلے گئے کہ یہاں چمن ہے اس کی خوشبو سے ظاہر ہے اب انسان آخر پہ انسان کی بات اس کی خودی ہے اس کی بدولت خودی کی بدولت ہے اور آخر میں اللہ نے خودی کا جو ایک مکمل اظہار رکھا ہے یہ نباتات و جماعتات و فلکیات میں جتنے نمونے میں نے بتائے ہیں یہ ہر ذرے میں نے بتایا علامہ کے بقول کہ ہر ذرہ شہیدے کی بریائی یعنی ہر کائنات شکل میں ظاہر ہوا ہے ضمیر آدم میں یہ خودی بیکران ہو جاتی ہے یعنی اللہ نے ہر چیز کے اندر خودی کے جوہر رکھے لیکن اس کی مکمل خودی کا اظہار انسانی شکل میں ہوا ہے یعنی آخر میں یہ بات کہوں گا ہر بود میں شوق نمود ہے ہر بود میں شوق نمود ہے بود کیا ہے ہو نہ جو چیز حیات پذیر ہے جو ہمیں نظر آرہی ہے اس میں خودی کا اظہار موجود ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اچھا خودی عزل سے ظہور کامل کے لیے بیتاب تھی اس نے ہزاروں مناظر تلاش کیے کوسار میں عظمت اور رگے تاک میں سرور بن کر وہ سمائی اچھا اب یہ پوری اس کی کیفیت تھی خودی کی وہ شیر تھا میں ارز کرتا ہوں کہ لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی کسی نباتات جماعتات کے ذرے ذرے میں وہ خودی موجود تھی لیکن وہ آخر جب پیکر آدم میں جلوہ گر ہوئی تو کائنات میں ایک کوہرام مچ گیا نارا یزد عشق کے خونین جگر پیدا شد پھر وہ عشق کا جو نے نارا لگایا کہ وہ خون جگر پیدا ہو گیا ہے وہ انسان اب پیدا ہو گیا پوری کائنات کے کوہرام مچ گیا اللہ من ساکی نمہ میں کہا ہے ازل سے یہ کش مکش میں اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر یہ خاک آدم میں صورت پذیر ہو جاتی ہے یعنی خودی کا جو انتہائی خودی کا جو آخری اظہار ہے نا وہ انسانی خودی میں ہوا ہے انسان مقید میں ہوا ہے یعنی پوری کائنات کا جو مرکز خودی جلوہ ہوئی ہے کیونکہ خدا بھی کن تکنزن مقفی ان کے تحت میں نے بتایا تھا گزشتہ لیکچر کے اندر کہ خدا بھی اپنے حسن کا اظہار چاہتا ہے اس لئے یہ کائنات اس لئے پیدا کی اب انسانی خودی کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے یہ پورا استحکام خودی کا جو اقبال چمن میرنگو بو کا میں نے جو پورا فلسفہ پیچ کیا ہے انسان کا جو کردار ہے یہ اس کی خودی ہے اس کی خودی اس کا اس بات کیسے پتا چلے گا انسان کے اندر جو اس کا کردار ہے یہ اس کی خودی ہے انسانی خودی وہ کردار کیا ہے وہ کردار پورا اخلاق کا پورا نظام مذہب کا جو پورا حاصل تصوف کا پورا جو حصول جو ہے وہ سارا انسانیت کا کردار کا پورا نمونہ ہے یعنی آپ عرف عام میں کہہ لیں کہ حضرت علی علیہ صلی اللہ کی ذات میں خودی کا اظہار اپنی مکمل شکل میں جو ہے نمونے کے طور پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ انسان کامل ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سب سے زیادہ فیض یافتہ اور تربیت یافتہ جو ہستی تھی جس میں اندر کلی طور پر خودی کا مکمل اظہار ہوا ہے وہ اللہ کے پیارے شیر خدا علی مرتضی کی ذات میں ہوا ہے عشق کی کاملیت جو ہے وہ علی میں تھی عمل کی انتہائی شکل بھی علی کے اندر تھی ٹھیک ہے تین چیزیں جو تھی عشق عمل اور فکر تینوں کو جو عروج ملا ہے خودی کا جو ایک مکمل کردار جنم لیتا ہے خودی عمل اور فکر کی بدولت وہ علی کی ذات ہے ان کی ذات نے عمل کے جوہر بدر و ہنین میں دکھائے کہ ذل فقار جاؤٹ جاتی تھی کفر دب جاتا تھا یہ عمل کی انتہائی تھی فکر کی انتہائی کیا تھی کہ علم لدنی ان کو شہر علوم کہا گیا علم اور فقر کی مراس بھی علی پر منتحی ہوئی پھر عشق کا حاصل کیا تھا رکان سجدیں جو ان کی جبین کے اوپر سجدوں کے اثار تھے نا وہ نمودار تھے یعنی عشق محمدی کے اندر بھی علی کا عروج تھا یعنی اقبال نے شرع اسمائ علی میں نیابت الائی کے بعد جو عملی ایک شخصیت کا مکمل خودی کا اظہار ہوئے نا وہ علی کی ذات ہے یہ اگلے مباحث کے اندر آئے گا اب یہ ایک پورا ذات نمود حیات کا تصور تھا کہ ذوق نمود حیات کہ خودی جو ہے وہ کسی ذات کے اندر متشکل ہو کر اس کی انتہائی شکل میں اتری ہے وہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے وضاعت کی ہے اب تین اس کے میں جو پہلو بتائے تھے مذہب کے حکومت و سیاست کے اور تصوف کے اس پہ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ایک میں چاہتا تھا کہ جو بچے ہیں نوجوان ان کو خودی کا مقتصر سا تعرف اس کی مبادیات سے وہ اگاہ ہو جائیں تا کہ ان کے ذہن کے اندر خودی کے حوالے سے ایک تھوڑا سا نقشہ ابرے اس نقشہ پہ وہ پھر اپنی مدد آپ اس نقشے کے اوپر وہ رنگ بھریں یہ ایک میں لیڈ پینسل سے ایک چھوٹی چھوٹی لکیرے وہ ڈال رہا ہوں آپ کے پر میں نقش کر رہا ہوں اس کا وہ اس کو روشن کر کے اپنی اس خودی کے اس نظام کو پا لیں وہ ان کی منت سے ہوگا اگر آپ ان لیکچرز کے بعد اپنی مدد آپ ان پورے نقوش کو جو مدد سے آپ کے ذہنوں کے اوپر مطلب یعنی کے منتقل ہو رہے ہیں آپ آپ اس صفحہ کرتاس کے مد لکیروں کو اگر آپ اپنی مدد اور سائی سے آپ اس کو مطلب ہائی لائٹ متشکل نہیں کرتے تو پھر یہ فلسفہ خودی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو میں نے آپ بتایا کہ فکر تخیل کی گدائی پر محمور ہوگا کہ اگر آپ اپنی میند ریاضت کچھ بھی نہیں کرتے محض ان کے اوپر آپ رہیں گے تو خودی کا فلسفہ آپ کے ذیب میں آئے یہ تو ایک نقوش اوبر رہے مختصر مختصر تاکہ آپ اس کی بنیاد بنا کر اس منزل پر جو ہے وہ آپ گامزن ہو سکے اب اس کے جو ملائیت ہے مذہب کے جو تحقیق سے کوسن دور ہے اس مولوی کی یہاں پہ نگیشن ہو رہی ہے ایک جو ایک صاحب علم علامہ تھے جس سید سلیمان ندوی تھے اکبر علاوادی تھے علامہ شبلی نومانی تھے یہاں ان کی نگیشن مراد نہیں ہے یہاں پہ ان کو زوق ملائوں کی اقبال مضمت مذہب سے بنتی یعنی علامہ اس طرف جا رہے ہیں علامہ نے کہا یہ جو ہمارا اجتہادی سوچ تھی اس کی نگیشن کرنے والے علماء سے علامہ ساب بدل ہیں یہاں پورے علماء جو حقیقت شناص جنہوں علم کلام تصوف کے میدانوں کے اندر کئی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی نگیشن آپ کے سامنے واضح ہے اقبال عجمی تصوف سے نالان تھے تو اس کے نتیجے میں جو مولویت تھی اس سے بیدار تھے کیونکہ ایک صرف احوال اور دوسری گفتار اور اقبال یہ کہتے تھے کہ باوجود کہ وہ کردار کے غازی نہیں حقیقتا کردار کے غازی اور عمل کے عاشق ہیں چونکہ تصوف یعنی مولایت کی کہتے ہیں صوفی کی طریقت میں فقط مست احوال یہ نگیشن ہو رہی ہے صوفی کی طریقت میں فقط مست احوال وہ انجذابی کفیت میں رہتا ہے ملا کی شریعت میں فقط مست گفتار وہ صرف باتونی ہیں گفتار کی باتیں کرتے بس عمل کا غازی اور کردار کا غازی کی طرف وہ نہیں توجہ دیتا وہ صرف گتھی سلجاتا رہتا جو سرف اور نہو کے سسلے ہوتے اسی کے اندر لوگوں کو جائے رکھتا ہے حقیقت کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی یعنی اکبال کہتا ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مست یہ احوال ملا کی شریعت میں فقط مست یہ کردار یہ اکبال وہ چاہتے ہیں جانئے کہ اکبال کا یہ ہے وہ اصل میں عالم سے چاہتے ہیں جو میں نے بھی بات کی ہے اچھا اکبال کے عجمی تصوف اور ملایت دونوں کے خلاف ہونے کی وجہ کیا ہے صوفی جو ہے وہ احکامات اسلامی کے باطنی معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے صوفی کیا کرتا ہے وہ احکامات اسلامی کی باطنی معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مراج کے واقعے کوئی لے لیں وہ اس کی تہہ در تہہ معنویت کے اندر احسار رموز و نقاط غوامت کے اندر ایسا بہر بہ کنار میں غوطہ دنی کرتا ہے کہ اصل آپ کو صرف الفاظ اور ان کے ظاہرن مہنی تک محدود رکھتا ہے یعنی احکامات کے اصل مفہوم اور اصل روح تک ان دونوں کی رسائی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے یعنی وہ اس لئے تصوف کے علمبرداروں اور ملعیزم کے علمبرداروں کی نفیس لیہ کرتے ہیں کہ احکامات اسلامی سے ہمیں یہ دور لے گئے ہیں ہمیں یہ ہلجا گئے ہیں سرف و نیو کے چکروں میں اور اس کی گہرائی میں ایسے معنی پیدا کر لیتے ہیں جو حقیقت اگر حقیقت محمول کیا جائے تو وہ قطر اس کے معنی نہیں ہوتے یعنی علامہ کا ایک بڑا مشہور ربائی ہے ارمگان اجاز میں میرا دور سے مولویوں اور صوفیوں کا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتند مارا خدا جبریل مصطفی رہا خدا مصطفی کو اور جبریل کو بھی اس چیز حیرت میں ڈال دیا کہ یہ جو معنی یہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کی سمجھ بھی نہیں جن پر نازل ہوئے تھے یعنی خدا جس نے نازل کیا جبریل جو لے کے آیا اور جس پر اتارا گیا حضرت محمد عربی سر سلم پر وہ معنی جو اصل ہے یہ مولوی اور صوفی اس سے بڑا قطعی دور ہو گیا علامہ کہتے ہیں ان صوفی اور ملعوں کو دور سے سلام ہے اچھا اب کہ حقیقت سے ہم دور ہو گئے عمل سے دور ہو گئے عمل سے بیزار ہو گئے تجرد خانقاؤں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو رکھا اس لیے کیونکہ ہم بیزار ہو چکے تھے ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے بس وہی اصل حقیقت ہے اب غلامی کیا ہے اقبال کے خیال میں غلامی انسانی صلحیتوں کو بلکل ختم کر دیتی ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے جو بندہ غلام ہوتا ہے نہ پھر قوموں کا ضمیر ہی بدل جاتا ہے اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے ویجن ختم ہو جاتا ہے اور برے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے تھا جو ناخوب بدہ دریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے غلاموں کا ضمیر غلاموں کا ضمیر بدل جاتا ہے کس کے اندر تھا جو ناخوب بدہ دریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بھی نہ کہ جو غلام ہے نا ان کی بصیرت ان کا ویجن نہیں ہوتا مرد حر جو ہے نا اس کی آنکھ کے اندر ویجن ہوتا ہے جو ازاد مرد ہوتا ہے وہی اصل میں سابع بصیرت ہوتا ہے غلامی میں جو معاشرے کے اندر جنم لینے بھلا کوئی شخص کا ویجن نہیں ہوتا غلام اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے اس کی فطر تبدیل ہو جاتی ہے غلامی موت سے بھی بتر ہے اقبال کہتے ہیں غلامی سے جو ہے نجات کا جو ذریعہ ہے علامہ کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے عداب خدگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی غلامی سے جو نجات کا ذریعہ ہے وہ فقط عشق ہے جب عشق سکھاتا ہے یعنی عشق عمل کا نام ہے دوسرا یعنی آپ کو عمل ہی بتاتا ہے اگر آپ عمل آپ کے اندر وہ حرکت و حرارت آپ کے قلب میں موجزن ہے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں جو ہوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یعنی اقبال غلامی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی خودی کو کنڈیم آپ کی تشخص کو ختم کر دیتا ہے غلامی کا سلسلہ جو ہے اور غلامی کون سی ہے غلامی یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے محکوم ہو گئے ہیں سیاسی غلام ہو گئے ہیں بلکہ اقبال ذہنی غلامی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اقبال فکری غلامی کو بھی ناپسند کرتے ہیں سیاسی غلامی تو ہے ہی نا پھر معاشی غلامی کو بھی ہم آج معاشی غلامی ذہنی فکری غلامی مطلب محکوم و مجبور ہے جس کے وعنے سے ہمارا کوئی مطلبیجن نہیں ہے جس میں علامہ نے کہا کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پکتہ تر اس سے ہوئے ہوئے غلامی میں عوام یعنی یہ جو ابلیسی نظام جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو غلامی کی جو عادت ہے نا وہ عوام میں اور پکتہ تر ہو رہی ہے اس غلامی کی وجہ سے یعنی ہمارے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ہمیں ازادی کی اس سطح پر لے جائے جہاں مکمل طور پر ذہنی فکری اور معاشی طور پر کیا ہو جائیں ازاد ہو جائیں اس ازادی کی بدولت جو ہے ہمارا تشخص اور انفرادیت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی ورنہ غلامی کے اندر آپ کو وہ ایسے ہی ہیں جیسے سونا کسی ایسی جگہ چھپا ہوا جس کا کسی کو کوئی دراک نہیں وہ ہے ہمارا حال یہ ہے غلامی سے جو نکیشن ہوتی ہے پھر تقلید جو ہے اب تقلید کے بھی دو سطح ہیں تقلید وہ نہیں ہے جو شرعن ہم کرتے ہیں وہ قابل مضمت نہیں ہے مطلب اس سے آپ یہ مراد نہ سمجھیں کہ تقلید سے میری مراد یا علامہ کی مراد یہ ہے کہ آپ شرعن فکعن کسی بھی پیرو کا دبستان سے تعلق رکھنے والے اس مطلب یعنی فکع کے امام سے آپ اختلاف کریں یہاں پہ فقی تقلید مراد نہیں ہے یہاں پہ کونسی تقلید مراد ہے ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امیق حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں اہ محکومیوں تقلیدوں زوال تحقیق اقبال کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر کہاں حلقہ شوق کے اندر وہ جرت کہاں ہیں کہ جہاں پہ محکومیوں تقلید اور زوال ہو یعنی اقبال کہتے ہیں کہ تقلید کے نتیجے کے اندر یہ آپ محکوم ہوئے اور اسی محکومی کے لئے آپ کو زوال نصیب ہوا یعنی جب ہمارے ہاں اجتہادی سوچ کا تصور نہیں ہوتا کم ہو جاتا ہے یعنی کہ تقلید کے اندر ہم رہتے ہیں کس درجہ یہاں عام ہوئی مرغ تخیل ہندی بھی فرنگی کا مقلد اجمی بھی مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرود ازلی یعنی بالکل مشرق مغرب کا اندر مطلب یعنی کہ وہ تقلید کے نتیجے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا تقلید خودکشی اور موت کے برقصہ ہے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھون خضر کا سودا بھی چھوڑ دے اگر تقلید بودی شیوہ یہ خوب پیمبر ہم رہے اجداد رفتی کہتے ہیں کہ اگر قوموں کے لیے تقلید شیوہ عمل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اجداد سے پھر بغاوت نہ کرتے اگر تقلید بودی شیوہ خوب اگر یہ شیوہ خوب ہوتا تو پھر پیمبر ہم رہے اجداد رفتی تو پھر نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد سے کیوں بغاوت کی کیوں ان کے مطلب یعنی دور ہوئے یعنی تقلید کوئی اچھا عمل نہیں ہے اچھا پھر علامہ نے سارے خودی میں لکھا ہے کہ زمانہ انہتاعت میں تقلید اجداد سے اولا تر ہے یعنی تقلید جو ہے نا اگر آپ زوال اور محکوم قوم ہے تو پھر آپ تقلید کریں کیونکہ زمانہ انہتاعت میں جو فرد اور قوم کی جو ذہنی صلیتیں ہوتی ہیں نا وہ بالکل معوف ہو جاتی ہیں اور اس سطح پر آ جاتی کہ وہ اپنا برا بھلا سوچنے کی صلیتیں دکھو دیتے ہیں تو ہر چمکدار چیز کو سونا سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ایک وہ ہر ایک سے مروب ہو جاتے ہیں تو وہ اس لئے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو بتر اور دوسروں کی ہر بات کو بہتر سمجھتے ہیں تو اس نتیجے کے اندر اقبال نے کہا ہے کہ محکوم و تقلید اور زوال زدہ معاشرے کے اندر تقلید ضروری ہے کیونکہ اجتہاد کی صلیت اس وقت اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ ہم معوف ہوتے ہیں ہمارے اندر سوچنے صلیت کے اور برے والے کی تمہید نہیں ہوتی لہذا ہم اس سطح پر نہیں ہوتے کہ ہم اجتہاد قائم کر سکیں پھر ہم اسی تقلید کو ہی علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بہتر ہے اچھا اب اقبال کہتے ہیں کہ پوری ذات کی نفی کا جو آخری سطح ہے وہ خوف ہے یعنی خوف وہ ہے جس میں جرت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے پریشانی انتشار غصہ حسد قصر نفسی احساس کم تری وغیرہ کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے اندر بے اعتمادی ہو جاتی ہے شکوک و شباد جنم لیتے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں خوف سے جو ہے ہمارے اندر عمل ساکت ہو جاتا ہے خوف وہ واحد چیز ہے جو آپ کے ہر عمل کو ساکت کرتا ہے آپ کی ذات کی نفی ہوتی ہی خوف سے ہے خوف سے آپ کا لرزہ برندام پورا وجود ہوا تو آپ بے کچھ بھی نہیں رہے قوت بھی جاتی رہی شوقت بھی جاتی رہی جرت بھی جاتی رہی عمل بھی آپ کا ساکت ہو گیا جب آپ کے وجود سے عمل ساکت ہو گیا تو آپ کا وجود کی نفی ہو گئی اور نفی خودی کا جو پہلا جو مطلب یعنی کہ سٹیج ہے وہ ہے خوف کی حزن کی حواس پر آپ کے وہ مطلب خوف چھا جائے تو آپ کسی کام کے بھی نہیں ہیں آئین جوا مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی لومڑی کی چلاکی مکاری ان کو نہیں آتی یعنی خوف سے وزڈم ختم صلاحیت ختم استعداد ختم عمل ختم جرت ختم حمد ختم سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے خوف کی بدولت یعنی بتا چلاک کے تقلید خوف حزن تقلید پرستی نصف پرستی شخصیت پرستی یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے وجود کی نفی کر دیتی اور آپ کے وجود کا اثبات جو ہے وہ عشق سے ہے عشق کی طریف اقبال نے کیا کہی اس پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں نکتائی نوری کے نامی او خدیست زیر خاک مان شرار زندگیست نور کا وہ نکتا جس کا نام خدی ہے ہماری بدن کی خاک میں چنگاری کا نام ہے اب اس میں تین چیزیں ہیں نکتائی نوری کے نام او خدیست زیر خاک مان شرار زندگی یہاں پہلے مصرے کے اندر کیا ہے نور دوسرے مصرے میں کیا ہے شرار شرار کو آپ نار کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نار آگ کہہ لیں شرار کا مبدع کیا ہے آگ آگ کی بدولی شرار ہے چنگاری ہے یعنی پہلی چیز کیا ہے نور دوسرے مصرے میں کیا ہے شرار اس سے مراد کیا ہے نار نار کیا ہوتا ہے آگ نور کیا ہوتا ہے روشنی روشنی کو اگر دوسرا نام دیا جائے تو وہ ہے حرکت کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے نور کا کہ وہ حرکت کرتی ہے تو نور کیا ہوئی حرکت اور نار کیا ہے حرارت کیا ہوتی ہے آگ کا کیا ہے حاصل حرارت حرکت اور حرارت یعنی کہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ حرکت اور حرارت کا حاصل ہے اور حرکت اور حرارت کا حاصل ہے عمل کیا ہے عمل اور عمل جو ہے وہ ہے لازمہ حیات عشق کا عشق کا حاصل کیا ہے عمل یعنی کہ خودی کا مترادف ہے عمل اور عمل کا اروج ہے عشق عشق جو ہے وہ لازمہ حیات ہے عشق جس میں پیدا ہو گیا اس میں خوف بالکل ختم ہو گیا یقین پیدا ہو گیا اس میں تقلید ختم ہو گیا اجتحاد پیدا ہو گیا اس میں تساہل ختم ہو گیا اس میں حرکت پیدا ہو گئی اس کے اندر وصال ختم ہو گیا فراق پیدا ہو گیا اس میں جو ہے وہ بے عملی ختم ہو گئی عمل پیدا ہو گیا اس کے اندر سکر ختم ہو گیا سحف پیدا ہو گیا یعنی ہماری پوری زندگی کے وجود کا لازمہ حیات جو ہے وہ عشق اور عمل ہے اور عمل ہی وہ چیز ہے جس سے آپ کی ذات کا اثبات ہوتا ہے عمل ختم ہوا تو آپ کی ذات کا اثبات نہیں ممکن یعنی کہ علامہ نے کہا کہ پتھر ہی کو لے لو پتھر کے اندر بھی خودی ہے اس کی خودی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھاؤ گے تو جو مضاحمت آپ کو کرنا پڑی ہے یہ اس کی خودی ہے وہ آپ اٹھائیں گے اٹھے گا نہیں یعنی اس کے اندر جو اس کا وزن ہے نا وہ اس کی خودی ہے اس کا وزن اس کی درخت کاٹو گے نہیں کٹے گا اس پر ریزیسٹنس مضاحمت لگے گی اور اس کے جو مضاحمت اس کے عوض لگے گی وہ اس کی خودی ہے یعنی ہر وجود اپنے اندر مضاحمت رکھتا ہے ہر وجود اپنے اندر جو ہے وہ اثبات رکھتا ہے اس کا اثبات ہی اس کی خودی ہے اور انسان کی خودی کیا ہے انسان کی خودی اس کا کردار ہے اور اس کا کردار کیا ہے اقبال کا پورا استحکام خودی کا فلسفہ جو آگے آئے گا وہ سارا کا سارا انسانی کردار ہے جو پوری کائنات کے اندر اس کو مرکزی احسیت بشتا ہے پوری کائنات کے اندر جو مرکزی حسیت ہے وہ انسان کی ہے یہ ہے اصل اقبال کا فلسفہ کہ اقبال اپنے پورے کائنات کے اندر مرکز و مہور مبدع جو خدا کی خودی سے سب سے زیادہ روشن و مستنیر ذات ہوئی ہے وہ انسانی خودی ہے اور انسانی خودی ہی اقبال کا موضوع ہے یہی اقبال کا فلسفہ خودی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے